اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جعویت تبلی شرز میں خوش شام دید آج ہم پڑھیں گے کرد اسلامیات براجمات سوم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور اسر حاضر کے تقاضے کا سبق نمبر ایک جس کا عنوان ہے صحت و دن درستی یہ پڑھنے کے لئے ہم چلتے ہیں کتاب کے سطح نمبر 77 پر حاصلاتِ تعلم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حفظانِ صحت کی اہمیت اور اصولوں کو جان سکیں ذاتی صفائی کا احتمام کر سکیں حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے بیماریوں سے بچ سکیں اور تندرست رہ سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی انسان صحت مند نہ ہو تو وہ زندگی کے کسی بھی لطفہ کا مزا نہیں لے سکتا وہ زندگی کی بہاریں نہیں دے سکتا وہ اس کھلی فضاء کا مزا نہیں لے سکتا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ لطفہ نواز نہیں ہو سکتا تو اچھی صحت ہونے سے ہی ہم اپنی روزمرہ کے کام خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں صحت کے معاملے میں معمولی صلاح پر واہی کرنا بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی صحت اور تندرستی کے لیے ہمیں حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے حفظانِ صحت سے مراد ایسے اصول ہیں جنہیں ہم اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اپناتے ہیں اسلامی عبادات کے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اب جیسا کہ روزانہ وضو کرنے اور نماز ادا کرنے سے نہ صرف قلبی سکون ملتا ہے یعنی دل کو راحت ملتی ہے بلکہ جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے جب انسان روزانہ وضو کرے گا روزانہ نماز ادا کرے گا تو سب سے پہلے نماز سے کیا کا فائدہ ہوتا ہے جب انسان وضو کرے گا ہاتھ دلتے رہیں گے مو دلتا رہے گا سر گلہ ہوتا رہے گا پاؤں دلتے رہیں گے یہ چیزیں جو ہم کھیلتے رہتے ہیں ادھو دور کے ہم کام کرتے رہے ہم پاؤں نہیں دوتے ہم کبھی دوتے ہیں کبھی نہیں دوتے ہاتھ پھر بھی دلتے رہتے ہیں تو جب ہم وضو کریں گے دن میں پانچ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں گے پھر جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے ہم اوپر نیچے اوپر نیچے کبھی سجدے میں کبھی رکو میں کبھی کھڑے کبھی اوپر نیچے تو ہماری اس سے ورزش ہوتی رہے گی اب آپ اس کا اندازہ اس لیے بھی لگائیں اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا آپ کے ذہن میں کہ نماز سے ورزش کیسے ہو سکتی ہے ہماری آپ یہ اندازہ لگائیں کوئی انسان بیمار ہو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی یا تو وہ بیٹھ کے پڑھے گا یا لیٹ کے پڑھے گا یا کچھ بیٹھ کے کچھ لیٹ کے اگر کسی کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تو نماز نہیں پڑھی جاتی کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ورزش ہوتی ہے بیمار انسان سے ورزش نہیں ہوتی اس لیے ورزش کب کرنی چاہیے بیماری سے پہلے کہ انسان ورزش کرنے کی وجہ سے بیمار ہی نہ ہو تو دین اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں جہاں پر وہ ہمیں قلبی سکون دیتی ہیں دل کی راہت دیتی ہیں وہاں پر ساری عبادات کا کوئی نہ کوئی جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے سے بھی انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جب سارا دن ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری جو صحت ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے جو انشاءاللہ آپ آنے والی زندگی میں سیکھتے رہیں گے دین اسلام پاکیزی طہارت نہانے دونے اور صاف اتتا رباس پہننے پر بہت زور دیتا ہے حفظان صحت کی اہمیت دین اسلام نے حفظان صحت کے جو اصول ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل نہ کرنے سے ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے مثلا اگر ہم روزانہ دانتوں کی صفائی نہ کریں تو ہمارے دان اور مسورے خراب ہو جائیں گے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے دان صاف کرنے کا ہمیں دین نے کب کہا ہے کہا تو ہے مسواق کرنے کا ہمیں کس نے بتایا دین نے بتایا مسواق سے کیا صاف ہوتا ہے دان صاف ہوتے ہیں تو ہمیں دان صاف کرنے کے بارے میں کس نے بتایا مسواق نے دین نے بتایا اور ہم جو برش کرتے ہیں وہ دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کرتے ہیں لیکن دین نے ہمیں دان صاف کرنے کا کتنی مرتبہ حکم دیا دن میں پانچ مرتبہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کرو اس سے پہلے مسواق کرو تو یہ دین نے بھی ہمیں بتایا اور دنیا کا بھی ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوا کہ ہمارے دان صاف رہتے ہیں جب دان صاف رہیں گے تو ہم کھا سکیں گے جب ہم کھا سکیں گے تو ہی تو ہم صحت مند ہو سکیں گے اسی طرح اگر ہم ناخن نہیں تراشیں گے تو ان میں جمع ہونے والی میل کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں گے صفائی سے مطالق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیث مبارک ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یعنی صاف ستر رہیں گے تو وہ ایمان والا رہے گا اگر کوئی شخص صاف ستر نہیں رہتا اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں نماز کی بابانی کرنے سے انسان روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند اور تندرس رہتا ہے آپ کے ان میں یہ بات آگئی رات کو جلدی سونے صبح جلدی پیدار ہونے کی آداد بھی حفظان صحت کے اہم اصولوں میں شامع ہیں کیونکہ مناسب نین بھی صحت کیلئے ضروری ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ صحبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما اچھی صحت کے لئے ہمیں روزانہ وزش بھی کرنی چاہیے وزش کرنے سے ہم تندرست و طوانہ رہتے ہیں اپنی صحت اور تندرستی کے لئے ذاتی صفائی نہائیت ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ غسل کریں یعنی نہائیں مناسب وقت پر ناخون تراشنے اور بال کٹمائیں ناخون تراشنے کا مناسب وقت کون سا ہے جب ناخون بڑے ہو جائیں تو اگر ہم ہر جمعے کی جمعے یعنی سنت کے طور پر ناخون تراشیں گے تو جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد دوبارہ ناخون کٹنے کے ضرورت نہیں پڑے گی تو مناسب وقت ناخون تراشنے کا کون سا ہوا جمعے کا دن کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ ہاتھ دویں اچھا اور صاف اتھا لباس پہنیں اپنے لباس کو صاف اتھا رکھیں اپنے اردگرد اور گلی محلے یا سکول میں بھی صفائی کا خیال رکھیں اس سے نہ صرف ہماری طبیعت پر اچھا اثر بڑھتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر اچھا بحسوس کرتے ہیں حفظان صحت میں خوراک ویر کی ہڑی کی حیثیت ہے متوازن اور معتدل غزا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے وہ مناسب طور پر نشونمہ پاتا ہے اور محنت کرنے کی قابلیت بھی پیدا ہو جاتا ہے اس بارے میں قوانے مسجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کھاؤ اور پیو اور اس میں حد سے آگے نہ پڑو یعنی کہ بہت زیادہ نہ کھاؤ مناسب اس میں رہ کر لیمٹ میں رہ کر کھاؤ کھانا پینا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اس میں اعتدال سے کام لینا صحیحت کے لیے ضروری ہے کھانا ہے ضرورت سے کم کھائیں اور نہ زیادہ جتنی بھوک ہے صرف اتنا کھائیں زیادہ نہ کھائیں ہمیشہ ایسی چیزیں کھائیں جو ہمیں صحیحت مند اور تندرست بنائیں صحیحت اور تندرستی کے ان اصولوں پر عمل کرنے سے ہم اپنی زیادہ کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمتانے صحیحت کے اصولوں کا خیال رکھیں اور اچھی صحیحت کی بدولت اچھے مسلمان اور اچھے انسان بنیں ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی صحیحت کا بہت خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ